ہماری تمام سننے اور دیکھنے والے عزیزوں اور دوستوں کو اسلام علیکم پاکستان اور رشیہ کے درمیان بدلتی ہو سرطحال اور آنے والے عرصے کے اندر صدر پیوٹن کا پاکستان کا دورہ اس تمام تر سیٹویشن رو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج محمد بلال افتغار صاحب موجود ہیں ماسٹرز کی ڈگری رکھتے ہیں اپنی سٹیڈیس کے اندر پاکستانی میڈیا کے ساتھ بہت عرصے سے جو ہے یہ ٹیسٹ ہیں اسلام علیکم سر سر خوش آمدید کہتے ہیں سر اگر رشیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بات کی جائے تو 1947 سے لے کے 1950 تک ہمارے بہتین تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ 1948 کے اندر فرسٹ ملی کو ہم نے ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے وہ پہلی دفعہ ہم نے ان کے ساتھ کنیکشن ان کے ساتھ ہوئی تو سر آپ اس سائی سیٹویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں وقات پاکستان اور رشیہ کے جو تعلقات ہیں وہ اتار چاہ رہا ہو کا شکار رہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان 1947 کے اندر وجود میں آیا اور انڈیا بھی 1947 میں آیا یہ وہ زمانہ تھا جس وقت کولڈ وار کا آغاز ہو رہا تھا جب پاکستان بن گیا تو بھارت نے پاکستان کا حق جو ہے جو پاکستان کا بریٹک شمپائر کیا اس کالونی میں جو پاکستان کا شیر تھا وہ دینے سے انکار کر دیا آپ جانتے ہیں نہ ہمیں ویپنز ملے نہ ہمیں پیسے دیے گئے بلکہ ہمارے حق کو بیجا غصب کر لیا گیا تو یہ وہ موقع تھا کہ پاکستان کیونکہ ابھی ابھی بنا تھا اور خرچے تھے اور ضروریات تھیں تو ہمیں اس ان اپنی مجبوریوں کی وجہ سے امریکہ کی طرف جو ہے نا قدم بڑھانا پڑا کیونکہ امریکہ اس وقت ہمیں آفر کر رہا تھا ہتھیار بھی آفر کر رہا تھا پیسے بھی آفر کر رہا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جو اقوام مطیدہ بنی اس کو بھی بنانے میں قلیدی کردار جو تھا اور اس کے فائننسز جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ہی آ رہے تھے پھر یہ ہوا کہ ایک مسکنسپشن ہے اسٹوریکل کہ جی پاکستان کو رشیا نے بھی انویٹیشن بھیجی تھی اور امریکہ نے بھی انویٹیشن بھیجی تھی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دوزار پانچ کے اندر ایک میں نے ورکشاپ اٹینڈ کی تھی انسٹیٹیوٹ او سٹریٹیجک سٹڈیز اسلام آباد اور ہمارے ایک فورن منسٹر ایکس فورن منسٹر جو ہے جو فورن سیکٹری بھی رہے چکے تھے انعام الحق صاحب انہوں نے اس کو یعنی کہ ہمیں وہ بتا رہے تھے چیزیں وہی کنڈکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہوا امریکنز نے ہمیں ڈیٹس دے دیں تھی وزیراعظم کے دورے کے لیے جبکہ رشیہ کی طرف سے ایسی ڈیٹس نہیں آئیں اس وجہ سے ہمیں امریکہ جانا پڑا پھر آپ نے دیکھا کہ سیٹو اور سینٹو کے جو ریڈنل الائنسز تھے وہ بھی بیسیکلی کیپٹلس بلوک کی ہی اس میں آشیرباد شامل تھی اور وہ بیسیکلی سوشلزم یا کیمنزم کو روکنے کے لیے بنایا گئے تھے پھر ففٹیز کے اینڈ پہ بڑویر پاکستان ائر فورس کی بیس تھی جو ہم نے امریکہ کو دیوی تھی ہمیں نہیں پتا تھا لیکن امریکہ اس بیس کو پشاور کی اس بیس کو یوز کر رہا تھا رشیہ کی جسوسی کے لیے اور بعد میں وہ پکڑی گئی رشیہ نے پکڑ لیا تو اس کے بھی ہمارے تعلقات کے اوپر کافی اثرات پڑے پھر ہم نے دیکھا کہ رشیہ کے قریب جو ہے بھارت آتا چلا گیا اور ہم اپنی کمپلشن کی وجہ سے اپنی جو ہے مجبوریوں کی وجہ سے امریکی بلوک کے اندر آتے رہے پھر سکٹی فائیو کی وار ہم دیکھتے ہیں جب سکٹی فائیو کی وار ہوئی تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ رشیہ کا ایک پوزیٹیو رول تھا تاشکند میں اس نے انڈیا اور پاکستان کو بلایا اور وہاں پہ پھر تاشکند ایگریمنٹ ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ نائنٹین سیونٹی ون کی وار سے پہلے اگرست سیونٹی ون کے اندر انڈیا اور رشیہ نے جو زمانے میں سویت یونین تھا ایک ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی اگرست کے اندر اور یہ ٹریٹی تھی جس کی بنیاد کے اوپر انڈیا نے جس کے بعد اس پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد رشیہ نے اس کے بعد پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی بھی کوشش کی آپ کو پتا ہے کہ سٹیل مل جو ہے وہ بھی رشیہ نے ہی پاکستان کو دی اور اسی طریقے سے یہ کچھ حرصے کے لیے ہمارے اچھے تعلقات ہوئے لیکن پھر کیا ہوا کہ رشیہ کی طرف سے انٹروینشن کا خدشہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ افغانستان میں آ رہا ہے اب پاکستان کیونکہ کیپٹلس بلوک میں تھا اس لیے ایک بڑی سخت اپری اجڑت تھی ایک یہ بات جو زمانے میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ شاید گرم پانیوں تک رشیہ آنا چاہ رہا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کو انہیں امریکنز کے ساتھ مل کے افغان جنگ کے اندر رشیہ کو پہلے تو سکن کیا گیا جب رشیہ اندر آ گیا تو رشیہ کے خلاف جو فورسز ریزسٹنس تھی پاکستان نے اس فورسز کی مدد کی اور آپ کو پتا ہے کہ پھر بلاخر رشیہ کو باہر نکلنا پڑا افغانستان سے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اتنا بوجھ اس کی کانوی میں پڑھ چکا تھا کہ سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اچھا سوویٹ یونین ٹوٹنے کے بعد جو ہے یونی پولر ورڈ بن گئی صرف ایک ہی طاقت تھی امریکہ تو اس عرصے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو ہے کافی یعنی کہ تعلقات تھے لیکن بڑے محتاط قسم کے تعلقات تھے اصل پاکستان اور رشیہ کے تعلقات کی جو بنیاد پڑی وہ نائن الیون کے بعد امریکن ایکشنز تھے جس میں شو آف فورس تھی پریمچن پریونچن اور پھر انٹیسپیٹری سیلپ ڈیفنس کی جو ان کی پولیسی تھی اس کی وجہ سے ممالک جو تھے خاص طور پر مسلم ممالک اور خطے کے ممالک جو تھے ان کے اندر کافی انسکیورٹیز پیدا ہونے شروع ہو گئے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا کہ رشیہ اور چائنہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے حالانکہ کولڈ وار کے زمانے میں سکسٹیز کے اندر ایک وہ وقت بھی آیا تھا کہ یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں چائنہ اور رشیہ کے درمیان نیوکلیر وار نہ ہو جائے لیکن اب کیونکہ حالات ایسے دنیا میں بن رہے تھے کہ سوویت یونین ٹوٹا تھا اور اس کا جانشین رشیہ آگے آیا اور اس کو امریکہ سے کئی مقامات پہ جو وہ سمجھتا تھا کہ اس کے کور انٹرسٹ ہیں اس کو جو ہے رزسٹنس کا تھا جس میں ہم نے دیکھا دو ہزار آٹ کے اندر جورجیا کی جنگ ہوئی اور اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں دونوں ممالک کے انٹرسٹ کر رہے تھے اب چائنہ جو ہے چائنہ خاموشی سے ایک ان کی تاریخ ہے ایک ان کی یعنی کی سٹریٹیجی ہے سوچ کا ایک طریقہ ہے تو چائنہ نے خاموشی سے اپنے آپ کو اکنومیکلی سٹرانگ کیا اور پھر وہ ایک سٹرانگ ایکانومی بن کے سامنے آیا اب چائنہ جیسے جیسے سٹرانگ ہو میں خلیلزاد نے جو اس وقت آہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے ایمبیسٹر ہیں آہ جو آہ یہ پیس ڈیل کے اندر بھی کافی متحرک نظر آئے اس کا نام تو سورسز آب کانفلکٹ ان ٹونٹی فرس سینچلی اور اس کے اندر جو رینڈ کی جو ریسرچ تھی اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ جو اکیسویں صدی کے اندر ایکانومی کا مہور جو ہے وہ یورپ یا ویسٹ نہیں ہوگا بلکہ اب ایکانومی کا مہور جو ہے وہ پاریس یعنی کہ چائنہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اب چائنہ کے پاس پیسہ تو تھا اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا ریسیا کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ٹیکنالوجی تھی تو دونوں اس موقع پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے اور آہستہ آہستہ یہ جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات تھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ بلکہ لگ کیا رہا ہے حقیقت یہی ہے کہ پارٹنرشپ جو ہے نا ان کی ہو گئی ہے گیانہ ستمبر کو آپ کو یاد ہے کہ یہ ابھی گیانہ ستمبر ڈوہزار بیس کو آہ جو ہے ایف ایم لیول کے اوپر جو ملاقات ہوئی ہے وینگ جی اور آہ لیوروف جو ہیں سرگی لیوروف کی تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ یہ اب دوستی یا ایک دوسرے کے ساتھ جو چلنے کا معاملہ پارٹنرشپ تک پہنچ گیا ہے کیونکہ جو رشیانز نے بڑی سختی سے جو آہ انڈو پیسیفک سٹریٹیجی امریکہ کی جس کے لیے جو ہے رشیہ کو راضی کرنے کے لیے انڈیا نے بہت زور لگایا اور پہلے کئی مہینوں سے لگا رہا تھا بالاخر رشیہ نے اپنی پالیسی بتا دی کہ وہ چائنہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی حالت میں وہ امریکن پالیسی کا اس کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ دونوں نے کہا کہ ہمارا جو مستقبل ہے اور دنیا کے سٹیبلیٹی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کا ساتھ میں سر اپنے گرم پانی میں ایک سوال آپ سے کرلوں گرم پانی آپ نے ذکر چھیڑ دیا اس کا تو اگر یہ کہیں کہ رشیہ اگر پاکستان کے بہت زیادہ کلوز ہے اور دوہزر یانچ جندروں نے ایک سٹیٹمنٹ جالی کی کہ ساؤت ایشیا کے اندر پاکستان ہمارا اچھا دوست ہے تو کیا رشیہ کو پاکستان کو اس لیے بھی ضرورت ہے کہ گرم پانی تک انہیں رشیہ کو رسائی بھی چاہیے نہیں میں اس میں بڑی فرنک بات کرتا ہوں کہ ہماری جو رشیہ کے ساتھ جو ریپروچمنٹ ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کولڈ وار کے بعد اور یونی لیٹرل جو ایک ورلڈ آرڈر آیا اب وہ چینج ہو رہا ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں رشیہ اور چائنہ بہت قریب ہیں تو دوست کا دوست دوستی ہوتا ہے تو اس ریپروچمنٹ کے اندر جو مین کردار ادا کر کیا ہے وہ چائنہ نے کیا آپ جانتے ہیں کہ شہنگائی کانفرنس کے پلیٹ فارم کے اوپر دونوں ممالک قریب آنا شروع ہے دوزار بارہ کے اندر جو ہے پیوٹن نے چکر لگانا تھا پاکستان کا لیکن وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گیا جس کے اوپر رشن میڈیا جو ہے رشن سوری انڈین میڈیا جو ہے اس نے اچھلنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری وجہ سے جو ہے نا پیوٹن نہیں آیا لیکن اس کو جو ہے نیوٹرلائز کرنے کے لیے فورن پیوٹن نے اپنے وزیر دوزار بارہ کے بعد آہستہ ہماری جو تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے دوزار آہ چوزہ کے اندر جو ہے ملٹری ایکسسائزز کی طرف ہم بڑے پاکستان کے اوپر سے ہتھیار خریدنے کی پابندی ختم کر دی سولہ کے اندر پہلی ایکسسائز ہماری ہوئی اور ہم مختلف معاملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پاکستان اور رشا جو ہے وہ کارڈینیٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اس جو قریب آنے کی ایک وجہ تو آہ چائنا تو تھا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اوان معاملہ بھی تھا آہ رشیا اس چیز کو بہتر نہیں جانتا اس کسی کے بھی یہ مفاد میں نہیں ہے جو بھی ریجنل پاور ہے کہ ان کے بالکل بیکڈور کے اندر جو ہے امریکہ بیٹھ جائے جو کہ کمپیٹیٹر ہے اسی طریقے سے آہ جو ہے ایک جو سب سے بڑا خطرہ جو آہ رشنز نے فیل کیا جس کی وجہ سے امریکیوں نے بھی الزام لگایا کہ رشیا جو ہے وہ طالبان کی مدد کہہ رہا ہے وہ تھا انٹروڈکشن آئی ایس آہ کے پی یعنی کہ جو دائش کا جو چیپٹر کھلا ہمیں نظر آیا افغانستان کے اوپر تو دائش کو بسیکلی بہت بڑا تھریٹ رشیا سمجھتا ہے اور کچھ انیلسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو انٹروڈیوسیز لیے کروایا گیا تاکہ رشیا اور چائنا کے اندر جو ہے نا وہ گربر پیدا کی جاسکے تو یہی گروپ جو آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ہے ملٹنسی کا باعث بن رہا تھا تو اس وجہ سے دونوں ممالک اپنی سیکیورٹی کی خاطر اور مشترکہ مفادات کے خاطر جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئے اور پھر اب آپ جانتے ہیں کہ اوبور یعنی کہ ون بیلٹ ون روڈ جس کا میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں چائنا کا جو ایک بریلینڈ منصوبہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں کونیکٹیوٹی بڑھا رہا ہے تو اوبور کا حصہ رشیا بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اب جو سیچویشن بن رہی ہے وانستان میں امن ہو جاتا ہے تو جو یورو ایشیا ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا ویا پاکستان جو ہے ساؤت ایشیا اور باقی چائنا کے ساتھ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی جسے خطے کے اندر علاقے کے اندر بلکہ مختلف خطے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ترقی اور تجارت کے لیے ان کے لیے مواقع ہو جائیں گے سر دوہزار دوہزار انیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو رشیا نے سر چودہ بیلین پاکستان کے انیرجی سیکٹرز میں لگائے ہیں اور جبکہ دو بیلین نے لگائے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو دونوں ملک سوری میں اگر یہ کہوں کہ رشیا پاکستان کے اندر انویسمنٹ بھی کر رہا ہے اور پاکستان کو موقع بھی دے رہا ہے کہ پاکستان اپنی کونوی جو کنڈیشن ہے اس کو سٹیبل کرے تاکہ رشیا جو ہے پاکستان کے ساتھ آنے والے عرصے کے اندر اپنے تعلقات بہتر کر سکے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اگرانستان میں پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پیس ہو جاتے تو خطے کے اندر جب پیس ہوگا تو یہاں پر ٹریڈ ایکانوی کی صورتحال سب کو چینج جائے گی بلکل ایسا ہی ہے اصل میں جو ایک آپ جو بڑا شفٹ دیکھے نا جو رشن پالسی کے اندر آیا ہے ایک دو چائنیز فیکٹر تھائی دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ قریب ہونا شروع ہو گیا یونائیٹ سٹیٹس اور امریکہ کے امریکہ جو ہے آپ کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ انیس کی اندازوں کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی ایکانوی تھی اور رشیا کیونکہ سوویت یونین تو ٹوٹ گیا تھا اب یہ ایکنومکلی نہیں تھے اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف انڈیا جھکا ہونا شروع ہو گیا اور جیسے جیسے وہ جھکتے جا رہے تھے ویسے ویسے جو ہے آہ رشیا جو ہے وہ بھی اپنی پالسی چینج کر رہا تھا اور اب آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو حوالہ بھی دیا کہ گیارہ ستمبر دوہزار بیس کو جو چائنیز ایف ایم اور رشن کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ سامنے ایک چیز نظر آئی کہ ہر چیز کے اندر ہر معاملے کے اندر فیلحال دونوں ایک طرف تو کوڈینیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف رشیا جو ہے وہ خوش نہیں ہیں انڈو پیسیفک میں جس کے اندر انڈیا آگے بھر بڑھ کے جو ہے نا آگے کر رہا ہے اور چائنہ کی طرف سے بھی رشیا کو یہ فری انڈیا گیا ہے کہ آسیان کنٹریز کے اوپر جو اس کا انفلوینس ہے اسے یوز کرے اور آگے بڑھ کے جو ہے نا امریکہ کی جو یہ مداخلت ہے خطے کے اندر اسے آہ روک سکے تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ اور اگلے مہینے یعنی اکٹوبر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو ابھی کچھ سٹے پہلے بیان سامنے آیا تھا امریکن ڈپٹی سیکرٹری آف سٹیٹ کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیٹو ٹائپ کا الائنس امریکہ بنانا چاہتا ہے فاریسٹ کے اندر اچھا یہ الائنس جو بن رہا ہے یہ ظاہری بات ہے چائنہ کے خلاف بن رہا ہے جبکہ چائنہ کے خلاف بن رہا ہے تو چائنہ اور یہ بھی پارٹنرز ہیں رشیہ کے تو رشیہ کے بھی وہ خلاف بن رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر اس وقت جو رشیہ کے حوالے سے جو امریکن پالیسی ہے جس کے بارے میں رشیان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود جو ہے تینشن کریٹ کر رہا ہے تو یہ بھی جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے اب کیونکہ چائنہ قریب ہو گیا تو پاکستان بھی قریب ہو گیا اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہی جو ہے جو رشیہ کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی ایکانومی کو بوسٹ کریں گے اور تقریبا ہر فیلد کے اندر ہم پاکستان کی مدد کریں گے اور یہاں تک کہ جو ائرکرافٹ منفیکٹرنگ کی جو فیلد ہے اس کے اندر بھی ہم پاکستان کی پوری مدد کریں گے تاکہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے نا وہ بوسٹ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اگلے مہینے ہونے والی نیٹو کی اس میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک فائنل ورڈیکٹ ہوگا کہ رشیہ جو پہلے ایک لحاظ کر رہا تھا انڈیا کا تو اب کیونکہ وہ سامنے کمپیٹیٹرز کے اندر آ گیا تو اب پھر وہ بات تو نہیں رہ گی جو ایک ہمیں سپلٹ نظر آ رہی ہے جو سنب دیا گیارہ تاریخ کو اور اس کے بعد ایک سنب آپ کو پتہ جب یہ موید یوسف نے جب خطاب کر رہے تھے یہ انیس ای لیول کی جو ویڈیو کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کے اندر جو ہے تمام ایسی او کمپنیز نے جو کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا انہوں نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اسی وجہ سے دوول کو جو ہے فرسٹریٹ ہو کے ادھر سے بھاگنا پڑا اٹھنا پڑا حالانکہ پاکستان کے انیس اے موید یوسف کے بعد جو بولنا تھا وہ رشن انیس اے نے بولنا تھا تو یوں لگ رہا ہے کہ انڈیا بھی سمجھ گیا کہ اس ہنیمون پیریٹ یہ جو الائنس کا تھا وہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اسی وجہ سے انڈیا بھی اپنے آپ کو منور کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ امریکہ کی جھولی میں جا رہا ہے اور پاکستان کیونکہ اس وقت پاکستان کی اپنی سیکیورٹی آپ جانتے ہیں کہ دو سال پہلے ٹرمپ کی فرس جنوری کو جو ٹویٹ آئی تھی کہ ہم نے پاکستان کو اتنا پیسہ دی اور پاکستان نے اس کے بدلے کچھ نہیں دیا اور جس طرح کے سنبز پاکستان کو کیے گئے جس کی وجہ سے پھر پاکستان جو ہے وہ بھی دور ہونا شروع ہو گیا جو جو چھبیس تائیس کے واقعات کے بعد پاکستان کا ریاکشن دیکھ کے یو ایس کو بھی احساس ہوا کہ ہم جسے ایک ابزور سمجھ رہے تھے اس نے تو ایک اپنے سے بہت بڑی طاقت انڈیا کو ایسا جواب دیئے کہ انڈیا کو پھر آگے کنفوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تو وہ ہمارے پھر قریب آئے پھر ٹرمپ نے آپ جانتے ہیں تین سے چار دفعہ جو ہے کشمیر پہ میڈییشن کی بھی بات کی لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا وانس بیٹن ٹوائس شاہے کہ پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ ہینڈ ہو چکا ہے اسی معاملے کے اندر اس لئے پاکستان کو بھی اب ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے بلکہ دوسری بڑی طاقتیں جو ہیں جن میں روس بھی شامل ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں سر کیا اس دفعہ پاکستان ریشن بلوک کو جوائن کرے گا کیا پاکستان وہ غلطی نہیں دورائے گا اس بار پاکستان نے بڑا کچھ سیکھا ہے جی پاکستان نے بہت کچھ سیکھا ہے جس طریقے سے ہم نے امریکن الائنس میں گئے اور پھر ہم نے فل اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ اس الائنس کا ساتھ نے بھائیا اپنے لئے پرابلمز کریئٹ کی لیکن گیانہ ستمبر کے بعد جو پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا اور خاصتہ پر پریزیدنٹ شرمپ کے آنے کے بعد جس طریقے سے پاکستان سے سلوک کیا گیا تو اب پاکستان سمجھتا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے اور نیوٹرل سے مرادگی کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلق آ چاہتے ہیں لیکن اور اسی طریقے سے چائنا ہمارا آئرن برادر ہے ہمارے برے وقتوں میں ہمارا ساتھ بھی ہے اسی طریقے سے رشیا جو ہے بڑی پاور ہے ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا ہے اچھے تعلقات رکھنا ہے تو پاکستان کی اب پالیسی بلکل ساتھ جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں جس کے ہمیں انٹرنیشنلی گلوبلی جو افیکٹ آتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں سب میں آپ سے آخری سوال کروں گا کیا اس طفعہ صدر پیوٹن پاکستان آنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا دو آزار بارہ کے اندر انہیں کہا میں پاکستان آ رہا ہوں پھر دو آزار ستران کے اندر کہا میں پاکستان آ رہا ہوں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے خوشکبار موڑ میں وہ امران خان کے ساتھ ہستے ہوئے نظر آئے امران خان نے بھی نے دعوت دی پاکستان آنے کی پچھلے کس دنوں میں ایک پاکستانی نیو چینل پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ رشین ایف ایم جو ہے وہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشین صدر پیوٹن صاحب آنے والے عرصے کے اندر پاکستان کا دورہ کریں دیکھو بات کی ہے کہ جسے ہنری کسیجن نے کہا تھا نا کہ جو انٹرنیشنل پولٹکس کے اندر کوئی پرمننٹ دوست نہیں ہوتا کوئی پرمننٹ جتمنٹ نہیں ہوتا اور معاملات جو ہیں وہ فیسیکلی جو نیچنل انٹریسٹ ہے نا کومی مفاد میں چلتے ہیں اس وقت دنیا جس زمانے میں گزر رہی ہے یا جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے اس میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان رشیہ چائنہ جو ایک دوسرے کے قریب ہیں بلکہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور تاکہ ایک سٹیبلیٹی یہاں پہ ہمارے اس خطے میں آ سکے اور میں اس میں ریپیٹ کروں گا ایرانین ایمبیسٹر نے آج سے پچھلے مہینے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک گولڈن سرکل جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے اب آپ دیکھیں ترکی سے شروع ہو جائیں پاکستان تک کے حالات آ جائیں تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ایک الائنس بننے کے لیے جا رہا ہے جس میں چائنہ پاکستان ایران اور ترکی رشیہ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ اور کنٹریز بھی ہو سکتی ہیں آذربائی جان ہو سکتا ہے عراق ہو سکتا ہے اب نظر گیا رہے ہیں ایک طرف امریکن کنٹریز ہیں اور دوسری طرف یہ ریزسٹنس ہے چائنہ رشیہ اور ان کے الائز کی جو اس ورلڈ آرڈر کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ دیکھیں گے سیٹویشن ریئٹ ہو رہی ہے قربتیں بھی بڑھیں گی پریزیڈنٹس بھی آئیں گے اور پرائم نیسٹرز بھی آئیں گے اور فورن نیسٹرز بھی آئیں گے تو یوں فیل ہو رہا ہے کہ اب یہ تعلقات مزید امپور کریں گے اور یہ اب سٹریٹیٹک پارٹنرشپ تک یہ ضرور جائیں گے بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے ہمیں اگرہ کیا ہر سیٹویشن کا دونوں بلگوں کے درمیان جو سیٹویشن شروع سے لے کے آخر کا آپ نے پورا ایکسپین کی ہمیں ہمیں دیکھا کہ نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر کیسے سر لیاقت علی خان صاحب نے رشیہ کا دورہ کیا اس کے دفعہ اس کے بعد جو سیٹویشن چینج ہوئی لیکن سوویت یونین نے جب حملہ کیا اگوانستان کے اندر تو اس کے بعد کافی پاکستان اور رشیہ کے درمیان سیٹویشن چینج ہوتی رہی سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے اپنے باروں کو خیر رکھی گا مجھے میرے ٹیم کو دعوی میں یاد کی گیا اسلام علیکم